بزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفرنا و ترہمنا لنکونن نامن خاصرین عزیز طلبہ و طالبات السلام علیکم تحدیسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں آج کی ڈائری نوڈاؤنٹ کیجئے سب سے پہلے ہمارا آج کا تحدیسی سلسلہ نمبر جو ہے وہ دس ہیں بروس ہفتہ پچیس جولائے دو ہزار پیس باب چہاروں ہم الحمدللہ پڑھنا شروع کریں گے آج عبادت و دعا سبق نمبر اس کا ایک ہے اسلام میں عبادت کا تصور اس کی ہم پڑھائی کریں گے سفہ نمبر ساٹھ اس کو آپ لوگوں نے یاد کرنا ہے باب چہاروں میں عبادت و دعا اس کا سبق نمبر ایک ہے اسلام میں عبادت کا تصور اچھا اس سبق کو آج ہم جو پڑھائی شروع کرنے والے ہیں اس سبق کو پڑھنے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ عبادت کے معنی اور مفہوم کو سمجھ سکیں گے اور اسلام عبادت کا کیا تصور پیش کرتا ہے اس کو بھی آپ جان سکیں گے اس کے ساتھ ساتھ اس قابل ہو جائیں گے کہ تصور عبادت جو اسلام نے پیش کیا ہے اس کو آپ سمجھ سکیں گے تو ہم اس کی پڑھائی شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اس میں پڑھیں گے کہ عبادت کے معنی کیا ہے اور اس کا مفہوم کیا ہے یعنی کہ یہ کیا چیز ہے جو ہم اس سبق میں پڑھنے والے ہیں عبادت عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی یعنی لغت کے مطابق اس کے معنی بندگی کرنا یعنی جس کے ہم بندے ہیں اس کی عبادت کرنا اور عطاعت و فرما برداری کرنا یعنی جو حکم ہمیں دیا گیا ہے اس پر ہم نے عمل کرنا ہے شریعت میں ہر وہ کام جس کے آگے دیکھیں لکھا ہے کہ شریعت میں ہر وہ کام جسے اللہ تعالیٰ کے احکام کی بجاوری میں سرانجام دیا جائے عبادت کہلاتا ہے اب یہاں پر ہمارے پر الفاظ آرہا شریعت شریعت کہتے ہیں مذہبی قانون کو جو قانون اللہ کی طرف سے ہمارے مذہب نے ہمیں سکھایا ہوتا ہے یہ اس کو کہا جاتا ہے بجاوری یعنی اس کو مکمل کرنا کہہ لے آپ اس کے بعد وہ کام جو ہے عبادت کہلائے گا جیسے کہ نماز روزہ زکاة اور حج اسلام کی اہم ترین عبادت ہیں یہ ساری جو عبادت ہیں اس کے بعد اگلہ دیکھیں اگلہ ہمارے پر لائن میں لکھا ہوا ہے کہ اسلام کا تصوری عبادت یعنی اسلام جو ہے وہ عبادت کا کیا تصور ہمارے سامنے پیش کرتا ہے کیا صرف نماز روزہ زکاة اور حج ہی اسلام کی اہم عبادت ہیں کیا یہ ہمارے لئے مکمل ہیں آگے اس پر قرآن میں دیکھتے ہیں دنیا کی تمام مذہب میں عبادت کا کوئی نہ کوئی تصور موجود ہے تصور کا مطلب خیال یعنی ہر مذہب اپنی عبادت کو بڑی اہمیت دیتا ہے مثلا عیسائیت میں صرف اتوار کے دن گرجے میں جا کر عبادت کر لینا ہی کافی سمجھا جاتا ہے عیسائی مذہب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ماننے والے لوگ تھے وہ صرف اتوار کے دن اپنے گرجہ جو ہے ان کی عبادت کا ہے جیسے الحمدللہ ہم مسلمان بحیثیت مسلمان اپنے عبادت کے لئے ہم مسجدوں کا روح کرتے ہیں اسی طرح سے عیسائی جو ہے عبادت کی رسمیں عدا کرتے ہیں جیسے میں نے اوپر بتایا کہ عیسائی جو ہے وہ گرجے میں جاتے ہیں ان کی عبادتگاہ اسی طرح سے ہندوں کی جو عبادتگاہ ہے اس کو ہم مندر کہتے ہیں یہ وہاں جا کر اپنی عبادت کی جو رسمیں ہوتی ہیں جو اس کی عدائیگی کرنی ہوتی وہ مکمل کرتے ہیں لیکن اسلام کا مقصد عبادت سب سے مختلف اور جامع ہے یعنی طویل ہے بڑا ہے اس کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے دین اسلام میں انسان کی زندگی کا مقصد ہی عبادت بتایا گیا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ زاریات 51 آیت ہے قرآن کی اس کے آیت نمبر جو ہے سوری سورہ زاریات جو ہے وہ قرآن پا کی 51 سورت ہے اس کی آیت نمبر 56 میں ہے ترجمہ دیکھیں اور میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا یعنی انسان کا سب سے اہم فرض جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے فرض جو ارکان ہوتا ہے وہ ان ارکان کو ہم کہتے ہیں کہ جن کی ادائیگی پر بہت زیادہ عجر و ثواب ہے لیکن اس کی معافی نہیں ہے اس طرح سے آگے سنیں ذرا غور سے پڑھئے گا اور سنیے گا چنانچہ اس فرض کو ادا کرنے کے لئے عبادت کے اسلامی تصور کو جاننا انتہائی ضروری ہے یعنی اسلام اور کن کن امور کو ارکان کو عبادت کہتا ہے آگے دیکھیں لکھا ہے کہ عام طور پر چند مخصوص عمال مخصوص مطلب خاص خاص جو ہیں مثلا نماز زکاة روزہ اور حج کی ادائیگی ہی کو عبادت سمجھا جاتا ہے یعنی کہ اگر ہم کہیں کہ ہم یہ سارے عمور انجام دے رہے ہیں یعنی نماز پڑھ رہے ہیں زکاة دے رہے ہیں روزہ رکھ رہے ہیں اور حج کی ادائیگی کر رہے ہیں تو ہم نے عبادت کر لی لیکن آگے دیکھیں لکھا ہے لیکن یہ عبادت کا محدود تصور ہے یہ مختصر ہے ابھی اس پر عبادت آپ کی ختم نہیں ہو جاتی اگر اس تصور کو درست مان لیا جائے اگر اس تصور کو درست مان لیا جائے مطلب اگر ہم کہیں کہ چلو یہ ٹھیک ہے تو محض تو صرف چند عمال کی ادائیگی سے انسان کی زندگی کا مقصد پورا نہیں ہو سکتا کیونکہ انسان کی زندگی کے ہر رمحے کا مقصد عبادت ہے اور یہ ممکن نہیں کہ وہ ہر وقت نماز پڑھتا رہے اور ہمیشہ روزے سے رہے ہماری آج کی پڑھائی کا سلسلہ جو ہے وہ یہاں پر فلحر ہم روکتے ہیں اگلے پیراگراف اور اگلے جو صفحات کی پڑھائی انشاءاللہ اپنے اگلے سلسلے میں کریں گے اب میں مختصر انز آپ کو یہاں پر یہ بتا دوں کہ جو اس میں ہم نے بیان کیا ہے کہ مخصوص آمال یعنی نماز روزہ جکات اور حج کی ادائیگی اس کو عبادت سمجھا جاتا ہے اور اس کے بغیر انسان کی زندگی کا مقصد پورا نہیں ہوتا لیکن یہ عبادت کا صحیح تصور نہیں ہے مکمل تصور نہیں ہے ہم عبادت کے مکمل تصور کو اپنے اگلے لیکچر میں پڑھیں گے انشاءاللہ اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو جو سلسلہ ہم نے سٹارٹ کیا ہے یہ سمجھ میں آرہا ہوگا اس سے مطلق جو میں نے نشانات اس میں لگا دی ہیں مشکل الفاظ کے وہ بھی آپ اپنی کاپی پہ تحریر کریں اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ کی سمجھ میں آرہا ہوگا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ